نمسکر آئیے آج بیہار کے شانسد جہان آواز سے جدیو کے شانسد ہیں کافی سینل نیتہ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بیہار میں اور خاص کر کے ان کے لوگ سبا چھتر میں ایجوکیشن اور خاص کر کے اسکلڈ کو لے کر کے دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی سماج کے لیے کسی بھی لوگ سبا چھتر کے لیے بہت جرورت ہوتی ہے شیدہ آئے شانسد جسے ہی جانتے ہیں کہ دونوں برستہ میں کتنا جہان آباد آگے نکل چکا ہے سب اسکلڈ پی کیا حالت ہے جہان آباد کے جنتہ کے لیے آپ نے کیا ایسے کام کیے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہم آپ کوئی بتانا چاہے نے کہ جہان آباد جلہ میں کوویڈ کے ٹائم میں جتنے بھی ورکت بہت سیاہ تھے ان سبوں کو چنہیت کیا گیا ہے ان میں سے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سکلڈ ہے جو ٹیکنیکل بیوین شتوں میں کام کرنے کا جن کو گن وقتہ حاصل تھا وہ ایسے لوگوں کو چنہیت کیا گیا ہے اور بیہار سرکار کے ادنی مقفنتی کے نردیش پر وہ ایسے ہر جلوں میں اس طرح کا بیوستہ کیا گیا ہے لیکن ہمارے جلے میں خاص کر کے ہمارے جلے کے جو پرساسنک پردہکاری ہیں ان سبوں نے اس پر بہت تتپرتہ دکھائی اور تتپرتہ دکھا کر کے ان کا پورا لیسٹنگ کیا گیا ہے اور جس جس چھت میں جو کام کرنے کے لیے اچھک تھے ان سبوں کو اس اسکیم سے جوڑا گیا اور ان کو جو بیہار سرکار کا یوزنہ تھا اس یوزنہ کا لاحب دلاتے ہوئے ان کو لیے ایک ساموہی روپ سے یا الگ جو جیسا کرنا چاہتے تھے اس طرح کا اندوک کار ستھاپنا کرنے کا کام سرو کر دیا گیا اور وہ بہت ہی تیزی سے اس دسا میں کام چل رہا ہے اس کے علاوے ہم بتانا چاہیں گے آپ کو کہ جو ویسے ویکتی تھے جو کسی کے چھت میں کام کرنا چاہتے تھے گھر کی مہلہ ہیں کامکاری مہلہ ہیں وہ لوگ کو بھی اس سے جوڑا گیا اور ابھی جہاناوہ جلہ مسروم کے کھیتی کے او ایڈاپٹ کیا ہے پورے جلے میں مسروم اتپارن کے لیے پورا جوڑ سوچ سے کام سرو ہو گیا ہے وہاں کے پرساشن کے لوگ پورا لگے ہوئے ہیں اور پبلک بھی کافی جاگرک ہو کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور اس کام کو کر رہی ہے اور مسروم کا اتپارن صدو ہو گیا ہے ہم بھی یہاں جلہ ادھکاری سے بات کیے تھے اور جلہ ادھکاری سے بات کرنے کے بعد بھارت سرکار کے کسی سچیف سے ہم نے ملا اور مل کر کے ان سے آگرہ کیا کہ جہاناوہر میں ایک ٹریننگ سینٹر کی اسٹھاپنا کی جائے جس سے کہ وہاں کے گریب جنتہ جو لیور میں کام کرنے کے لیے دوسرے راجیوں میں جاتے تھے ان کو جانا نہیں پڑے اور یہیں جو ہے بوضہ کر کے اور اپنا کسی سے جوڑ کر کے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کسی کے چھت میں اپنا کام کریں تو اس چھت میں بھی سچی مہدے نے آسواسن دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کے لیے پورا پیراس کریں گے کہ مسروم کی کھتی کے لیے اُنت بیچ کی بیوستہ اور اُنت تقنیق کی بیوستہ لیٹس تقنیق تقنیق کی بیوستہ ہم لفت کرائیں گے اور جس سے کہ جہاناوہر جلہ میں مسروم کی کھتی اچھی کوالیٹی کی اُتپارن ہو اور اس کا دام بھی اچھا ملے جس سے کہ وہاں کے کسانوں کو مجدودوں کو زیادہ ملے اور وہ سواب لمبی ہو سکے آپ کے لوگ سوا میں ایسی کیا ویجن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اُدیوگ ہو یا اسکل کو لے کر کے کوئی بڑے آیام لائے جائیں جس سے آپ کا لوگ سوا کے سارے جو جنسنکھیا ہے اس کا مل پائے گا دیکھیں ابھی ابھی ہم بتاتے ہیں کہ جہاناوہر میں دو چار ایسے اسکلڈ لوگوں سے ہم کو بھیٹ ہوا ہے ابھی دس دن پہلے تو ان میں جیسے ایک آدمی بتا رہے تھے کہ سائنکیل جو ہوتا ہے چھوٹا والا بچوں کے کھیلنے والا جس کا دام ہزاد روپیہ بارو سو روپیہ ہوتا ہے آٹھ سو روپیہ ہوتا ہے جو گفٹ کے روپ میں لوگ دیا کرتے ہیں ان کا پرستاؤ تھا کہ اس طرح کا سائنکیل ہم بنائیں گے اور وہ سائنکیل کا لائف سال بھر چھو مہینہ ڈیڑھوڑا سرہتا ہے بچوں کے بیچ میں تو اس کو تھا کہ کھیلو پھیکو نام دیکھ کر کے اس طرح کا سائنکیل اتپارن کرنے کا انہوں نے یوجنا ہم کو بتایا ہم ان کو پرساہید کیا ہے کہ آپ نشی طرح سے اس طرح کا یوجنا کو آپ بیٹھائیے اور ان کے دوارہ چھوٹے اس طرح پر کام شروع بھی کر دیا گیا ہے جہانہ آباد میں اور بھی کئی ایک طرح کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی انٹرپینیور جس طرح کا جیسے نٹ بولٹ بنانے کا تریکٹر کا نٹ بولٹ بنانے کا پرستاو ایک آدمی آ کر دیا ہم کو کہ ہم لدھیانہ میں کام کرتے تھے اس فیکٹی میں نٹ بولٹ بنتا تھا تریکٹر کا اور وہ ہی ایک سپورٹ کرتی تھی کمپنی اس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے اس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو ہم بتایا ہے اور جیلا کے اس طرح سے جو گھوستہ ہے اس کے تحت ان کو ابھی تو آرنیو مکفاندی جی اتپیشنوں کو مہادلیت کو اور جنرل جنرل کلاس کے لوگوں کو بھی پانچ لاکھ روپیار سبسیڈی اور پانچ لاکھ روپیار بینہ سودھ کے رین دے رہے ہیں جس سے کی انٹرپنیور اپنا یونٹ لگا کر کے انڈسٹری لگا کر اپنے بھی پیدوں پر کھڑا ہو اور دس آدم کو ضوجگار دے جو انیمپلائر ہیں جس سے کی انپلائیمنٹ کے سمسحہ سماپت ہو تو اس طرح سے جہاناوارد میں بہت سارے کام چل رہے ہیں لے لیکن جہاناوارد ایک ایسا جگہ ہے کہ وہ بھوکتا ہے وہاں کے لوگ خریدار ہیں لیکن ایر کلچر کے چھت میں وہاں بہت ہی اچھا اتپارن ہوتا ہے آپ کو دھان اور گہوں کا چونکہ ہمارا لوگ سوا جو چھت ہے وہ اروال اور جہاناوار دونوں جیلہ ملا کر کے اور اتری بیدھان سوا کا چھت میں ملا ہوا ہے ملا کر کے چھو بیدھان سوا ہے چھو بیدھان سوا میں پانچ بیدھان سوا میں تو لگ بھرک ایر کلچر پر بھی بہت اچھی اتپارن ہوتا ہے اور جس سے کی سب لوگ بہت ہی خوشحال ہیں ایک کلچر پر آدھاری جو دوگ لگے گا تو اس سے زیادے لوگ کو بینفیٹ ہوگی اس لیے کی چونکہ رو میٹریل وہ ہی ملے گا اور لیور بھی وہ ہی ہے تو خرچ کم آئے گا اور اتپارن زیادہ ہوگا قوائلیٹی بنیاں رہے گا تو بجار میں دام بھی بنیاں ملے گا کہیں کہیں اس کا بینفیٹ ہے کہ جو بیہار سے مجدور یا پلائن کے لیے جوب کے لیے جاتے ہیں باہر اس پہ بھی ایک روک لگے گا جو پلائن کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اس میں تو آدھانیہ مخوطی بہت جابلتہ پھیلایا ہے ہر جلال میں اس طرح کا بیوستہ کیا ہے کہ بتائے تو آپ کو اس سے پہلے کہ پورا لیسٹنگ کیا گیا ہے کہ کتنے مجدور ایسے ہیں جو اسکلڈ ہیں اور جو نہیں اسکلڈ ہیں ان کو اسکلڈ کرایا جائے اور ان کو جو جو جب جو جگار اسٹھاپی کرنے کے لیے اپنے ہی چھتر میں اپنے گھر میں ہی جو جو جگار لگا سکتے ہیں اس طرح کا جیسے پاں روٹی بنانے کا انڈسٹری بہت چھوٹا انڈسٹری ہے کانٹی پھیکٹری نٹ بولٹ کا کام بہت کام جگہ میں ہوتا ہے تو اس طرح کا چھوٹا چھوٹا لگو دوک بنا کر کے لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں چونکہ تقنیکی روپ سے وہ سکھشم ہے ان کو سب گیاں ہے اس کا تو اور لوگوں کو اپلائی کر کے اور اپادند کریں گے تو نشید روپ سے وہ سواب لنبی ہوں گے آپ سن رہے تھے جہاناواز سانسد جی کو اسکلڈ کو لے کر کے کئی ویجن ہے اور ان کا ساپ کہنا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے اور کہیں کہ اس کا ریجلٹ لوگ سوا میں دکھ رہا ہے ہم اب اگلے last question پہ چلتے ہیں education پہ ایک میرے recording روک دیجئے